اسلام علیکم فرینڈز اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں کریلے کا اچار جی جی بالکل کریلے کا اچار اس کے لئے آپ سب سے پہلے کریلے کریلیں جناب جی that's very tasty اچار so start اپنے ہاف کے جی کریلے لینے ٹھیک ہے ہاف کے جی کریلے لے کر ان کو باریک سے تھوڑا سا موٹا دھرمیانے سائز کے جو ہے ان کو کٹنگ کر لینا یا جس سائز کا آپ نے چاہتے ہیں کہ بھی اپنے کریلوں کا سائز جس حساب سے کٹنا ہے آپ اس ساب سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے میڈیم سائز کے جو کریلوں کی جو ہے وہ کٹنگ کی ہے آپ کے کرنا کچھ یہ ہے کہ بھی کریلوں کے اوپر نمک لگا کر ٹھیک ہے ان کے اندر اچھی طرح مکس کر کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہس بے سائز کا نمک ٹال کر ان کے اوپر نمک مل کر ان کو آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کم سے کم جو ہے کم سے کم مینیمم اور میکسیمم جو ٹائمنگ ہیں وہ اس کے ون آر اینڈ ٹو آر تک یعنی کہ گھنٹے دو گھنٹے تک آپ نے اس کو نمک لگا کر دھوپ میں رکھ دینا ٹھیک ہے تو یہ اپنا پانی چھوڑیں گے پھر آپ نے ان کا پانی جو ہے پانی ڈرائے کرنے کے بعد ان کو آپ نے کیا کرنا ہے جی جی جناب جی اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں پر پانی میں نے ان کا ڈرائے کر دی ہے تو ڈرائے کرنے کے بعد یہ کچھ اس فوم میں ہو جائیں گے یہ دیکھئے اب آپ نے کیا کرنا ہے پیارے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینوں کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایکچلی آپ لوگوں نے کرنا کچھ ہی ہے اب کہ یہ آپ نے اس کے اندر ہاف کے جی جو کرے لے ہیں ان کے اندر آنے ہیں یہ والے مسائلے ڈالنے ہیں ثابت سرخ میرچ ہے دادرا دادرا میرچ پیس کو کہتے ہیں ہلری ہے سفیز زیرہ ہے کال بلیک زیرہ ہے اور اس میں میتھی دان ہے کلونجی ہے اور سونف ہے اور ثابت خوشک تھنی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے مسائلے لینے ہیں جناب جی اور ان کو آپ نے ایک جار آپ نے لینے ٹھیک ہے جار آپ کے جیم کی جو جار ہوتے ہیں وہ یا آپ کے پاس کوئی اور سیل پیک جار ہے اگر وہ آپ کے پاس وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سارے مسائلے جو ہیں نا آپ نے یہ جناب جی سارے مسائلے آپ نے ان کریلوں کے اوپر لگا لینے ہیں آپ میں نے تو یہ لیے ہیں تگریب میں ون ون ٹیبل سپون لیے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ یور ٹیسٹ آپ کتنا سپائسی چاہتے ہیں آپ اس کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ہماری محنت تو اتنی تو کم سے کم بنتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا جائے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا جائے اچھے چھے کمینٹس کر دیا جائیں کچھ اور کیا بنا کر لے کے آئے کیسا کیسا لے کے آئے تو یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جی دیکھیں اچھے طرح مکس کر لی جائے گا تاکہ اس میں ابزورب ہو جائے اس میں مکس جو ہے نا وہ اچھی طرح ہو جائے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اچار ہوتا ہے نا شوگر کے پیشنٹس کے لیے تیٹس ویری گریٹ فول بہت زبردست ہوتا ہے اچھا یہ اتنا مطبق ہوتا ہے کہ نا اس میں نمک جو ہے نا نمک وہ آپ اگر تھوڑا سا زیادہ زیادہ لگائیں گے نا مطبق اس سے یہ ہوتا ہے جب آپ نے ڈرائے کرنا ہے تب تو مسالوں میں پھر اتنا ہی آپ مسالوں میں کم کر دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا کڑواپن ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اس سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا بہت زبردست ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اگر بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو پلیس 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 جو ہے نمک کا ہاتھ کم ہی رکھئے گئے اس طرح آپ نے جار کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جار لے کر اس پہ ڈال کے پھر آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو سمیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی خراب سمیل نہ ہو کوئی ایکسپائر sommیل تیل نہ آپ لے آئیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی خشبو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے ہے کہ یہ ایکسپائر ہے سمیلی ہے یا فریش ہے کیونکہ اگر آپ نے سمیلی یا ویداؤڈ فریش آئل آپ نے اس میں ڈال دیا تو آپ کا اچھا جائے اچھا بننے کے خراب بنیں گا ٹھیک ہے تو یہ جناب جی آپ کے سامنے میں نے اس کے اندر آئل ڈال دی ہے آئل جو ہے نا وہ آپ نے سلولی سلولی ایڈ کرنا ہے ایک تم سے بھرپل نہیں ڈال دینا کیونکہ ایک تم سے آپ ڈالو گے تو یہ آور آور فلود ہو جائے گا اور آپ جناب جی کناروں سے گر جائے گا سلو سلو ڈالنا ہے ہلکا ہلکا سلائٹلی سلائٹلی آپ نے اس کے اندر سبون اپنا لگانا ہے ٹھیک ہے سلائٹلی سلائٹلی اس کو آپ نے جو ہے نا وہ ڈاؤن ڈاؤن کرتے جانے جیسے 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 یہ نیچے کرتے جائیں گے یہ اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں کتنا گینی کے تیل آپ کو اس کے لیے ریکوائر ہے ویورز اچار کھانے کا نا گھرمیوں میں اپنا ہی ایک الادہ ہی ٹیسٹ ہے کچھ نہ ہو نا دوپیر کے کھانے میں چیست اچار ہو چاہے وہ مینگو کا ہو چاہے وہ مولی کا ہو چاہے وہ گاجر کا ہو جس بھی چیز کا اچار ہو بہت تیسٹ دیتا ہے بہت زبردہ ٹیسٹ آتا ہے جناب جی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سلو سلو کر کے اس چار میں جو ہے نا وہ دال دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیل پیک کر کے نہ اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو فوراں یوز نہیں کر لینا ہے ایک دن یوں تقریباً ایک دن یا ایک رات کہہ سکتے ہیں مطلب کہ دن میں بنایا تو ساری رات یوں ہی پڑا رہے صبح اٹھ کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مطلب یہ ساری رات پڑا رہے یا صبح دن میں اگر بنایا اگر رات کو بنایا تو دن بھر پڑا رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ یہ ہے کہ اس کو آپ نے مکس کرنا ہلانا ہے آپ نے اس کو ہلانا ہے اچھی طرح سے ہلانا ہے مطلب یہ نہ ہوگا یہ پڑا رہے کیونکہ اگر یہ بڑا رہے نا تو تھوڑا سا اس میں مسالہ جات جوہنا وہ جذب نہیں ہو پاتے تو اس نے اس لئے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جوہنا ٹل نائٹ اگر پڑا رہے تو آپ نے صبح کے وقت اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا دو دن کم سے کم اس کو ہلکا 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 پلکا اعلانت تیسرے دن آپ کا اچھار آپ کے لئے کھانے کے لئے ریڈی ہے ریڈی ہے آپ کا اچھار تینکیو سو 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 مچ ویڈیو دیکھنے کا تینکیو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے ویڈیو اللہ حافظ